موسیقی لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں آپ اپنے خود ہی ڈوب کر سوچئے کہ ہم کسی کی غیبت کر کے اپنا کتنا بڑا نقصان کرتے اور غیبت کیا ہے آپ کو پتا ہے جن کو نہیں پتا ہے وہ سن لیں کسی بھی مسلمان کی غیر موجودگی میں کسی بھی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ اگر آپ اس کے موہ پہ کہتے تو اس کا دل دکتا یہ غیبت ہے بس اور غیبت اتنا برا عمل ہے فرمایا غیبت زنا سے بھی بری چیز اور آج دیتے ہی جے کہ غیبت کتنی غیبت ہے اللہ رحم فرم یہ بھی آپ سننے کہ جتنا غیبت کرنا گناہ ہے اتنا غیبت سننا بھی گناہ ہے تو جو غیبت کرتے ہیں وہاں سے اٹھ جانا چاہیے ورنہ یہ نقصان ہے ہمارا عملی موہ پہ پھیک مارا جا رہا ہے پہلے یہ آسمان سے عمل واپس ہو رہا ہے غیبت کی وجہ سے اس لئے اللہ کے بندوں اگر اپنی آخرت کا بھلا چاہتے ہو اپنے کفن میں کچھ نیکیاں سمال کر لے جانا چاہتے ہو غیبت چھوڑو پہلے کسی کی غیبت نہیں کریں نہ کریں نہ سنیں ہاں اگر کوئی فاسق و فاجر ہو اور اس سے آگاہ کرنے کی نیت سے آپ کسی کو کچھ کہنے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے اس کی تفصیل ہے لیکن زبردستی لوگ کسی کی غیبت کرتے ہیں اس کا کرتا چھوٹا اس کا کرتا لمبا اس کی ناک چپتی ہے اس کی ناک نکتی ہے اس کی آنک چھوٹی ہے اس کی آنک بچ اس طریقے کی فضول بکواس کر کے غیبت کرتے ہیں اچھا جو عیب اس میں وہ بیان کرنا اٹھ کے اس کے پیٹ پیچھے یہ غیبت ہے اور اگر عیب نہ ہو تب تو یہ تعمت ہے اس لئے غیبت چھوڑ دیں لمبی نہیں کرنا اس لئے کیا پورا عنوان کرنا ہے اسی پر تو غیبت کی وجہ سے پہلی آسمان سے نیکیاں واپس ہوتی ہیں اس انداز سے کہ مو پہ ماری جاتی ہے مو پہ پھینک ماری جاتی ہے نیکیاں تو وہ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی غیبت کرتا رہا ہے لہٰذا میں اس کی عمل کو آگے نہیں جانے دوں گا آگے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا ہائے محرومی ہائے ناکامی عبادت تو کی تھی وقت نکالا تھا ٹائم نکالا تھا محنت کی تھی لیکن غیبت کی وجہ سے اس کی پہلی آسمان سے عمل واپس ہو گیا موسیقی 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 موسیقی